اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندار شد نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنس پر وفاق اور سندھ حکومت میں ایک بار پھر تھن گئی کراچی کی ترقیات سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے قائم کمیٹی میں وزیر علیہ السندھ اور وفاقی وزیر علی زیدی میں تلخ کلامی کیوں ہوئی علی زیدی نے وجہ بتا دی علی زیدی نے وزیر آزم کو جوابی خطر سال کر دیا مراد علی شاہ کی بدنیتی اور نا اہلی کی رودات تفصیل سے سنا دی میٹنگ میں گالم گلوچ نہیں ہوئی تلخی ہوئی تھی وزیر علیہ السندھ کے جانب سے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا علی زیدی کے خط پر رد عمل بولے علی زیدی نے انتہائی نامناسب انداز میں کہا بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سالیڈ ویس مینجمنٹ کو کب تحلیل کریں گے وزیر علیہ نے جواب میں ایک ایسا لفظ نہیں کہا جو بتتمیزی ہو فارن فنڈنگ کیس کی سماد اوپن ہوگی مگر سکروٹنی کمیٹی کی کاروائی پبلک نہیں کی جائے گی الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کی کھلی یا بند کمرے میں سماد سے متعلق کنفیوجن تھی سکروٹنی کمیٹی کی کاروائی فریقین کی موجودگی میں جاری ہے خواجہ عاصف کے دبائی کے ایک ریسٹران میں پارٹنر شپ رہی لیگی رہنمان دبائی کی کمپنی میں ملازمت کر رکھی تھی نیب نے خواجہ عاصف کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاد کیس کی تفتیشی رپورٹ لاہور کی احتساب عدالت میں جمع کرا دی پی آئی اے سے متعلق یو این ایڈوائزری پر مسلم اگنون کی نائب صدر مریم نواز حکومت پر برس پڑی کہاں ناریوں کے کھیل تماشی کی وجہ سے ملک کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیگی رہنمان ایسان اگوال نے کہا ہے کہ حکومت نے جہاز کی لیس کی رقم جمع نہیں کرائی لیکن براؤڈشیٹ کے بوگس مہائدے پر رقم ایڈوانس میں لندن میں جمع کرا دی براؤڈشیٹ قانون کی نظر میں لطیفہ ہے حکومت گرانے کی خواہش رکھنے والے عوام کی نظروں سے گر گئے براؤڈشیٹ کے معاملے نے این آر او کی سیاست کو آشکار کیا وفاقی وزیر تلاز شبلی فراس کی اپوزیشن پر وار کہا براؤڈشیٹ ان کے لیے پنامہ ٹو ثابت ہوگا نودلی کی رہنما جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے تین دن پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے این آر او دے دیا گیا محنت کشو کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی پی بس پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کی کراچی میں پریس کانفرنس بجلی کی قیمت میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ وزیراعظم عمراند خان نے کہا ہے کہ کرونا بہران کے دوران کراچی میں شوکت خانم کینسر اسپتال کا کامسوس روی کا شکار تھا مگر اب تیزی کے ساتھ تعمیراتی کام جاری ہے ٹوئٹ میں کہا انشاءاللہ یہ اسپتال کینسر کے علاج کا پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید ترین مرکز ہوگا پاکستان میں کرونا کے وار جاری محلق وائرس سے ملک بھر میں مزید 43 اموات ایک دن میں مزید 1927 کیس ریپورٹ کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ تیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی چیرمن پاکستر زمین پارٹی مصطفیٰ کامال کہتے ہیں کراچی ناجائز مردم شماری پر خوابوش نہیں رہے گا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے چیف جسٹس نے بھی کہا کراچی کی عبادی تین کروڑ سے زائد ہے نادرہ نے دو کروڑ چھالیس لاکھ شناختی کارڈ جاری کر دیئے ہیں متنازم مردم شماری کو قانونی قرار نہیں دیا چاہ سکتا مولانا فضل الرحمان عربوں کی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی جڑیں کھوک لی کرنے پر بزد ہیں معاملے خصوصی پنجاب فردوس آشک آوان کہتی ہیں کپتان کی حکومت میں ان کی چیخیں مزید بلند ہوں گی فضل الرحمان جدید دور کے وہ کرپ جادوگر ہیں جنہوں نے دین کے نامر پیسے جمع کیے چندے کے پیسے سے عربوں کی جائدادیں فرنڈ مینز کے ذریعے بنائی ہر دور میں عوام کو برغلانے والے مولانا کی سیاست مفاد پرستی اور فسادت لیتری پڑی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا صوبے میں قانون کی پاسداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا کسی صورت قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی بلدیادی الیکشن کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں نیا بلدیادی نظام نکلی صدا پر لوگوں کو حقیقی معینوں میں باقتیار بنائے گا وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ اور بفاقی وزیر علی زیدی آمنے سامنے آ گئے علی زیدی نے کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سن کی کلاس لے لی انتہائی سخت لہجے میں بات کے جواب میں مراد علی شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا خط میں یہ تحریر کیا کہ علی زیدی نے میٹنگ میں پارلیمانی زبان اور رویہ کا لحاظ نہیں کیا اور میٹنگ کے دوران سب کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا کوارڈینیشن کمیٹی میٹنگ میں یہ رویہ روایت کے خلاف ہے خط کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں آئندہ ایڈلاس میں علی زیدی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں وزیر اعظم عمران خان سے عرقین قومیوں صوبائی اسیملی کی ملاقات ہوئی ملاقات میں وزیر اعظم کوارڈان اسیملی نے اپنے اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگا کیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ملک بھر میں جاری منصوبوں کی مقررہ مدت میں تقمیل کو یقینی بنانے کی ہرایت دی گئی ملاقات میں معامل خصوصی برائے سیاسی امور ملک آمیر ڈوگر عرقین قومی اسیملی حاجی امتیاس احبت اور شوکت علی بھٹی محمد عرشد چودری شامل رہے مراد علی شاہ کے وزیر اعظم کو لکھے خط کے جواب میں علی زیدی نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو خط ارسال کر دیا ہے علی زیدی نے خط میں لکھا کہ مراد علی شاہ کا خط ان کے نماغ میں سمائے بلا جواز تکبر کا مظر ہے وفاقی وزیر نے لکھا کہ سالیڈ ویس مینجمنٹ بورڈ اور ایس بی سی اے کی نشلی سطح تک منتقلی پر استفسار پر موصوب برہم ہیں ہر بحث کو ادھر ادھر کا رخ دینا مراد علی شاہ کا وطیرہ ہے وزیر اعلا چھے ماہ سے اداروں کی نشلی سطح تک منتقلی کی راہ میں رکاوٹ ہے شہری سہولیات کی فراہمی سن حکومت کی ذمہ داری ہے پاک بحریہ کسیر القومی مشک امن کا انعقاد دو ہزار سات سے مسلسل کر رہی ہے روہ سال ساتھویں کسیر القومی مشک امن ماہ فروری میں منقد کی جا رہی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس سال چالیس سے زائد ممالکی بحری افواج اپنے اساساجات کے ساتھ امن کے لیے متحد کے نظم لیند کے تحت کسیر القومی مشک امن میں شرکت کرے گی امن مشک میری ٹائم تعاون کو مستحقم کرنے محفوظ میری ٹائم ماحول کو فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی بحری امن و استقام کی قیام میں اہم کردار ادا کرے گی امریکی صدر جو بارڈن کے ایک اور نامزد رکن کی ان کے عہدے پر تصدیق کر دی گئی سینٹ نے وزیر دفاع کے لیے جنرل ریٹائیڈ لائٹ آسٹرین کے عہدے کی توسیق کر دی جنرل ریٹائیڈ لائٹ آسٹرین دو ہزار سولہ میں امریکی فوج سے ریٹائیڈ ہوئے تھے لائٹ آسٹرین کسی عہدے پر سات سال تک تائینات نہیں ہو سکتے تھے تاہم سینٹ نے ان کی نامزدگی کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے ان کی نامزدگی ملزور کر دی اسرائیلی تاجر کو کرپشن پر سوڈز الائرن کی عدالت نے پانچ سال کے لیے جیل بھیج دیا ستاون ملین ڈالر جرمانہ بھی آئید بینیو سٹرین میٹس پر غیر ملکی ایجنٹ کو رشوت دینے اور کاغذات میں حیرہ پھیری کا الزام تھا نیشنل اور انٹرنیشنل میچز کے نقاط کا مطالبہ کرنے لگے کرکٹ سٹیڈیم کے اطراف میں بلوچستان کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ اور دوسری جانے پچھ فاصلے پر سمندر موجود ہے کرکٹ سٹیڈیم کی تصویر کو بلوچستان اسیملی سے تعلق رکھنے والے رکون بشرا رن نے بھی شیئر کیا ہے مرکز برائے ایرو سپیس اور سیکیورٹی سٹرڈیز نے انڈین کرانیکلز انڈیا کی ڈس انفرمیشن کیمپین کے انوان سے اسلام آباد میں ویبنار کا احتمام کیا صدر سی اے ایس ایئر چیف مارشل کریم سادت نے ویبنار کے خطاب میں کہا ای ایو ڈس انفلیب کی رپورٹ کے ذریعے اس نیٹورک کے انکشاف کے بعد بھی دنیا بدستور بے چین رہی وزیراعظم کے معامل خصوصی ڈاکٹر مویز یوسف نے کہا کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے جبکہ ہندوستان شدت پسند کے ساتھ ہندو طوا کے نظریے پر عمل پہ رہا ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بک پیج اور فالو کریں ہمارا انسٹرگرام پیج www.ptv.p اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردر ٹیلیویجن نیٹورک